ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائیں جی اسلام علیکم کالر بتائیے کون سا بات کر رہے ہیں علیکم وعلیکم السلام سلام علیکم حضرت جی میں زاہد بات کروں پیسل دینیہ سے کیسے ہیں آپ الحمدللہ برکت ہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کے تمام شوز کی تعریف کرنی تھی کہ ان سے ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سکنے کو ملتا ہے تو حضرت جی میرا کوئیسن یہ ہے آج کل یہ پاکستان میں جو ڈیم بنانے کا سلسلہ چلا ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا نمبر وان اس میں زکاة کا پیسہ دیا جا سکتا ہے نمبر ٹو کہ اس میں جو جان و مال کا صدقہ وہ اس کی نیت سے پیسہ دیا جا سکتا ہے اور نمبر تین کی صدقہ جارے کی نیت سے دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا ہے تو حکومت پاکستان تو پانی بیچتی ہے تو وہ صدقہ جاریہ کیسے ہوا اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت سے اس کی وضاحت لیتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا خوبصورت سوال کیا واقعی وقت کی ضرورت ہے یہ سوال کہ ڈیم کے حوالے سے وہاں پاکستان کو رقوم کی ضرورت بھی ہے اور یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک موقع بھی ہوتا ہے زکار صدقات کے حوالے سے بلکل اس میں جان مال کا جو صدقہ وہ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ جاریہ کی نیے سے بھی اس کو بلکل دے سکتے ہیں بلکل اس میں کوئی مذاقع نہیں بلکہ دینا چاہیے کہ صدقہ جاریہ کے نیے سے آپ ایک کوئن کھوتے ہیں آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے ڈیم جو ہے وہ اس کے اندر صدقہ جاریہ ڈال دیا تو وہ تو پورا ایک ڈیم روا ہو گیا باقی اس پہ حکومت اس کو بیشتی ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے تو وہ تو اپنی اس کی جو خراجات اور ضروریات اس حساب سے اگر وہ کی کوئی قیمت لگا کے بیشتی ہے تو اس پہ آپ کے صدقات جاریہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا وہ آپ کی بلکل صحیح ہے ابرہ زکاة کا معاملہ تو زکاة کے بارے میں البتہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ زکاة ایسے نہیں لگے گی جب تک کہ تملیق نہ ہو جائے تملیق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ شخص اپنی ملکیت میں پہلے وہ پیسے لے لے غریب پھر وہ اپنی مرضی سے وہ اس ڈائم کے اندر یا اس فنڈ کے اندر خرچ کر دے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو کہہ دیں کہ بھی آپ یہ ایک لاکھ روپیہ قرض لے کے میری طرف سے یہ ڈائم کے اندر دے دو میری طرف سے ڈائم کے اندر جو دے دو تو تاکہ میں اس کے میرے حصہ پڑ جائے اب وہ ایک لاکھ قرض لے کے اس نے ڈائم کے اندر دے دیئے اب اس پر ایک لاکھ کا قرض آ گیا ہے اب آپ زکاة والے ایک لاکھ اس کو قرض کی ادائیگی میں دے دو بس وہ اس طریقے سے زکاة والے پیسے لگ جائیں گے تو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ پچاس ہزار کسی قرض لے کے ڈائم میں لگا دو اور جو تم یہ قرض ہوگا وہ قرض میں اتار دوں گا یوں کہہ دے لہذا وہ پچاس دے دے آپ کو آپ پچاس زکاة والے اس کو قرض کے اندر پہنچا دیں تو وہ رکھ لے گا اس کا مطلب ہے اس کا قرض ادا ہو گیا آپ کی زکاة ادا ہو گی اور ڈائم کے اندر آپ کی وہ پیسے زکاة والے لگ گئے اس شریعت تدبیر کے ساتھ اگر زکاة کا پیسے ڈائم میں لگائیں گے تو صحیح ہے لیکن ڈائریکٹ لگائیں گے تو پھر جہاں تملیق نہیں ہوتی وہاں زکاة کی ادائیگی نہیں ہوتی موسیقی موسیقی موسیقی